موسیقی رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللغتم من لسانی یفقہ قولی آج رمضان کی اچی اس تاریخ ہے اس نسبت سے میں آج روزے کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو ری فریز کرنا پڑتا ہے انہیں الفاظ کو بدلنا اگر آپ الفاظ کو بدل نہ سکے تو آپ قرآن و حدیث کے صرف تریڈیشنل مفہوم کو جانیں گے دیکھ میننگ جو اس میں ہے وہ آپ نہیں سنچ پائیں گے کیونکہ آج کا جو انسان ہے آج کا انسان کا جو انٹلیکشنل لیول ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے انٹلیشنل ایش کے مقابلے میں جبکہ آپ آج کے ٹرم میں نہ ڈھالیں اُس باتوں کو تو اس کی امپارڈر سوئی میں نہیں آئے گی یہ بہت ہی ضروری بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے تو رمضان کے بارے میں دیکھیں مختلف حرفات آئے ہیں قرآن و حدیث میں جیسے شہر السبر سبر کا مہینہ حدیث میں آیا ہے قرآن میں شہر الشکر شکر کا مہینہ یہ تر آیا ہے شہر التقوی تقوی کا مہینہ ایسی آیا ہے شہر الدعا دعا کا مہینہ اس پہ میں سوچا کہ ان سب کو اگر ایک میں بیان کریں تو میں کہوں گا کہ شہر ربانی ہے یعنی منت آف اسپیچولیٹی اور ربانیہ جو ہے وہ اسپیچولیٹی کا ایکورنٹ ہے اسلام میں اسی میں ساری بات آ جاتی ہے تو یہ مہینہ جو ہے یہ اسپیچولیٹی کا مہینہ ہے ربانیت کا مہینہ ہے روحانیت کا مہینہ ہے دیکھیں یہ دوسری بات میں کہوں گا کہ بہت پرانا سینگ ہے ان کمپیرزن دیٹ وی انڈرسٹین عربی میں کہتا ہے کہ تورفل اشیاء و بیاداد دیا چیزیں اپنے زد سے پہچانی جاتی ہیں اب دیکھیں کہ آپ یہ سوچئے کہ پھر روزہ فرض کیا گیا ہے کس کے لیے انسان کے لیے شیر اور ہاتھی کو روزہ نہیں رکھنا ہے پہاڑ اور سمندروں کو روزہ نہیں رکھنا ہے سٹار اور پرینرز کے لیے روزہ نہیں ہے یہ ہے کمپیرزن اس طرح جب آپ سوچیں گے تو بہت عجیب وریب قسم کے ایک حقیقت معلوم ہوگی کہ صرف انسان کو اللہ نے چنا کہ وہ روزہ رکھے اور اتنی بڑی یونیورس ہے اتنی بڑی قانات ہے کسی کے لیے روزہ رکھنا نہیں مقرر کیا گیا تو اس کے لیے کہ کوئی بہت ہی بڑی بات اس کے اندر ہے بہت ہی بڑی بات وہ کیا ہے یعنی روزہ میں کیا کرتے ہیں آپ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کا ثواب انسان روزہ دار کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یدعو طعامہو وشرابہو ولذتہو وشابتہو لعجلی یعنی روزہ دار میرے لیے یعنی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے کھانے کو پینے کو لذتوں کو صرف اللہ کے لیے تو یہ شرف صرف انسان کو آسل ہے کہ وہ چھوڑے کسی چیز کو اور جو مخلوقات ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ چھوڑنا بھی کوئی چیز ہے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے اس کی اہمیت آپ سوچ پاتے ہیں جب آپ پانی سے اپنے کو محروم کیا جانبوس کرے بھوکے پیاسے رہے آپ پھر شام کو افطار کے وقت آپ نے پانی پیا کھانا کھایا تو آپ نے ڈسکور کیا کہ یہ جو کھانا اور پانی ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو ڈسکوری کے بعد جو آدمی کا در احساس جاتا ہے وہ عجیب غریب چیز ہے جیسے مشہور ہے کہ ایک آدمی کو یونان کے ایک فلسفر کو ڈسکوری ہوئی کہ اس کے بارے میں ایک پانی میں کشتی کنے ڈوبتی اس کے بارے میں تو وہ یورکہ یورکہ کہتا ہوا بھاگا میں نے جان لیا میں نے جان لیا میں نے دریافت کے لیا یہ اتنا اس کو دیوان کی تاریح ہوئی کہ سب کو جلدی سے جا کر بتائے تو جب آپ یہ کسی شہر کو کسی ہاتھی کو یہ ڈسکوری نہیں ہوتی کہ کھانا کسی عجیب غریب چیز ہے تو تو بس کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کسی بھی چیز کو سورت چاند اسٹار پلینٹس پہار سمندر کسی کو یہ ڈسکوری نہیں ہوتی کہ خدا نے کتی بڑی نعمت کتی بلیسنگ دی ہے اس کو تو ڈسکوری کر کے بلیسنگ کو جاننا اور پھر جو بہت بڑا شکر آتا ہے آدمی کے در اسٹارم آتا ہے اسٹارم کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ رکھا آپ نے شام کو آپ نے اتار کیا تاب کی زبان سے نکلا زہبت زمہ وطق وطلت العروح وصبت الارض وانساء اللہ تعالی بھوک پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اللہ یہاں اس کا سبر اللہ تھا اس کا جزا مقدر ہو گئی یہ کیا مطلب اس کا ہے یعنی بھوک کے بعد کھانے کی اہمیت کو دریافت کیا آپ نے پیاس کے بعد پانی کی اہمیت کو دریافت کیا آپ نے تو عجیب غریب قسم کے دعائیں نکلیں اللہ کے اکنالش کیا آپ نے اللہ کا اطراف کیا آپ نے کہ خدایہ تو کتنا بڑا رحم و کریم ہے کہ مجھے پیاس دی تو پانی بھی دنیا میں پیدا کر دیا مجھے بھوک دیا تو کھانے بھی دنیا میں پیدا کر دیا یہ ہے بیا اللہ کے کو اکنالش کرنا دریافت کے بعد کتنی بڑی چیز ہے تو یہ اسیف انسان کو حاصل ہے اس پوری یونیورس میں صرف انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرتا ہے دریافت کے بعد وہ کہہ اڑتا ہے کہ خدایہ تو کتنا رحم و کریم خدا ہے کسی عجیب بات ہے یہ ایسے دیکھیں شابان کی آخری رات آخری شام کو لوگ ساتھ دیکھتے ہیں آج کل تو چونکہ پولوشل بہت زیادہ ہے تو صاف دکھائی نہیں دیتا جب میں رہتا تھا گاؤں میں بچپن میں خوب صاف دکھائی دیتا تھا چاند نیو مون یا نیا چاند جو ہے بہت صاف دکھائی دیتا تھا یہ بھی ایک عجیب غریب چیز ہے یعنی ایک دن ختم ہوا اور نیا چاند طلوع ہوا ایک دن جو ہے صبح سے چرا اور شام تک دن ختم ہوا اتبا تک نیا چاند نکل آیا یہ کہاں ایک بہت بڑا میسیج ہے بہت بڑا میسیج یعنی ہر خاتمہ ایک نئے آغاز کی تمہید ہے کسی عجیب بات ہے جب آپ نے چاند کو دیکھا تو اللہ کی عسطوں کو یاد کیا آپ نے کہ کسی عجیب دنیا بنائی اللہ تعالی نے یہاں پر ہر خاتمے کے بعد ایک نئے آغاز ہے یہ ہے دیسکوری تو چاند جو دیکھا آتا ہے وہ سادہ بات نہیں ہے اس میں اللہ تعالی کے بے پارا عشتوں کو آدمی دریافت کرتا ہے یعنی اس کے بعد تلخی ختم شکایت ختم سب کچھ ختم مایوسی ختم کیونکہ جب خدا کے دنیا میں ہر اینڈ کے بعد ایک نیا آغاز ہونے والا ہو تو کس بات کی شکایت ایک چیز کھوئی گئی ہے اور نئے چیز مل جاتی ہے اس کے بعد تو کس بات کی شکایت ایک دن گیا تھا دوسرہ دن مل گیا کس بات کی شکایت تو چاند دیکھ کر کے اللہ تعالی کو یہ میسیج دے رہے ہیں میسیج کہ دیکھو یہ دنیا میں ایک شکایت کی تلخی کی اتجاج کی کمپلینٹ کے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بے پاہ آئے ہیں دنیا ہے آفٹر ایوری اینڈ there is a new bright beginning آپ دیکھیں کتنا حوصلہ بڑھے گا کتنا زیادہ آپ کے یعنی horizon وسیع ہوگا یہ ہے new moon کو دیکھنے کے بعد اگر آپ صحیح ذہن کے ساتھ دیکھیں آپ آپ کو اندر شعور پیدا ہو چکا ہو روزی کی احمیت کو آپ جانتے ہوں یہ ساری باتیں ہاں پر در آئیں ایسے دیکھیں میں یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ تیاری بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز ہو تیاری ضروری ہے مثلا نماز ہے اگر آپ نماز کے لئے پہلے سے تیار نہ ہو نماز کے اسپرٹ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہونا چاہے گی تب نماز آپ پھر سچی نماز بنے گی یعنی نماز کے وقت سے پہلے تو بالکل آپ کی زندگی الگ تھی الگ ڈھنکی اور اچانک مسجد میں آیا اور نیت باز لیا اس نماز میں کچھ جان نہیں ہوگی پہلے سے آپ کے اندر ایک شعور ہونا چاہے شعور سمجھ ایک اسپرٹ نماز کیا چیز ہے تب وہ نماز آپ کی نماز بنے گی جیسے مشہور ہے کہ ایک سائنسدان سے ایک سائنٹس سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں کو جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ تو بس اتفاق سے ہوتی ہے بائی چانس ہو جاتی ہے مطلب کچھ سائنسدان کیا کرتا ہے لیبرٹری بے کچھ ٹسٹ کر رہا ہے ٹسٹ کرتے کرتے ایک سی فلیش کر گئی وہاں سے اس کا مائن ایک نئی طرف گیا اور اس نے ایک بات دریافت کر لی یہ صرف گرنے سے نیوٹن نے زیمین کی گریوٹی دریافت کر لی تھی تو اس نے کہا کہ سائنسدانوں کا کوئی کمال نہیں ہے تو سب چانس فیکٹر ہوتا ہے سب تو کتنا اچھا جواب دیا اس نے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا تو یہ چانس ہائیپنس در ایک نیوٹن ہے تو یہ صرف گرنے کے سائنسدان در ایک نیوٹن ہے تو یہ چانس ہائیپنس در ایک نیوٹن ہے تو جتنے بھی دیکھے نماز ہو روزہ ہو حج ہو ذکات ہو کچھ بھی ہو حتیٰ کہ ایمان بھی اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ہر چیز میں پری ایمان پری روزہ پری صلاح پری حج وہ کیا ہے پریپیٹری پیریٹ اگر آپ نے وہ تیاری نہیں کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اسے میں نے ابھی چاند کے پارے بتایا کہ آپ ایک پریپیرڈ مائنڈ ہیں تو چاند دیکھ کر کے آپ بہت بڑی ڈسکوری ہو جائے گی آپ کو پری پریپیرڈ مائنڈ آپ کو نہیں ہے وہ خالی ہوا کریں گے چاند دیکھ لیں گے وہ بس کسہ ختم وہ بچے لیں گے بار کر جائیں گے شاپک کرنے کے لیے تو جتنی بھی چیز ہے ہر ایک کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے پہلے سے آپ کو پریپیٹر مائنڈ بننا پڑتا ہے یہ تو کوئی فہدہ نہیں ہوگا ایسے دیکھے قرآن امجید میں ہے کہ لال لکم تشکرون روضہ ایک بار میں بتایا گیا کہ روضہ کا محصد ہے شکر کرنا شکر کیا چیز ہے دیکھیں شکر کا مطلب نہیں کہا آپ کو الہمدللہ الہمدللہ آج بہت رواض ہے کوئی بات پوچھا ایک کسید الہمدللہ بولتا ہے وہ کوئی بھی بات الہمدللہ بولیں گے لوگ یہ کوئی اسلام نہیں ہے یہ کلچر ہے یہ کلچر ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ صحابہ الہمدللہ الہمدللہ کہیں گا کرتے تھے آپ پڑھیں صحابہ کے حالات تو الہمدللہ الہمدللہ کوئی بات ہو الہمدللہ الہمدللہ ایک دریافت کے بعد آتا ہے یعنی شکر کے معنی الہمدللہ کے معنی شکر اللہ کا تو یہ کیا چیز ہے میں اس پر سوچا تو مجھے لگا کہ شکر نام ہے ہائی تھنکنگ کا ہائی تھنک جیسے روز مردہ کی جو باتیں ہیں کہ آپ کو درشکایت پیدا کرتی ہیں پروٹس پیدا کرتی ہیں نیکٹیو مائنڈ بناتی ہیں آپ کو نفست پیدا کرتی ہیں یہ سب جو ہے اس سے اوپر اٹھیں گے آپ تب آپ شکر کر پائیں گے یہ جو الہمدللہ کہا کرتے ہیں لوگ ان میں سے کسی ایک بھی اسکروٹری کیجئے تو دل میں نیکٹیو تھنکیں ملے گی موپر الہمدللہ کہیں گے بار بار لیکن دل میں الہمدللہ نہیں ہے الہمدللہ سچا جو ہے یعنی شکر سچا شکر وہ ہے جبکہ آپ ہر قسم کے نیکٹیو نیکٹیوٹی اوپر اٹھ گئے ہوں وہ پاتے ہیں جو آپ کے اندر شکایت پیدا کرتی ہیں نفرت پیدا کرتی ہیں ہیٹ پیدا کرتی ہیں اور اس سے اوپر اٹھ گئے ہوا تب سچا شکر آئے گا کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے اسلامی اسکارر کا تو سارے آرٹیکل میں کیا تھا کہ شکایتی بات ہے یعنی یورپ کے شکایت امریکہ کے شکایت یہ لوگ سادس کر رہے ہیں یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہر جگہ یہ مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کرتی ہیں وغیر وغیر ایسے دل میں شکر کہاں سے آئے گا شکر کہاں سے آئے گا شکر تو آئے گا جب آپ اس کو بھلا چکے ہوں برنار شاہ نے کہا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ شکر وہ کر پائے گا جس پاس بھولنے کے لئے چیزیں ہوں اس نے کہا کہ تعلیم آفتہ آدمی وہ ہے جس پاس بھولنے والی چیزیں ہوں میں کہوں گا کہ شکر وہ کر سکتا ہے الحمدللہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بھولنے کی طاقت ہو بھولانے کی طاقت ہو کیونکہ دنیا میں تو دیکھئے یہ تو دنیا کامپنیشن کی دنیا ہے چیلنج کی دنیا ہے ہر وقت پچھنا کچھ آپ کو انوانٹڈ ایکسپیرنس ہوتا رہے گا ہر وقت کچھ سے کچھ ہوگا اب اسے پھسے ہوئے ہیں تو آپ کہاں سے کہیں گے شکر اگر شکر کہیں گے تو آپ وہ لپ سرویس ہوگا وہ کوئی حقیقی نہیں ہوگا تو سچا شکر کہنے کے لیے سچا الحمدللہ کہنے کے لیے اس وقت ہے جبکہ آپ اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں ہائی تھنکنگ اس لئے میں کہتا ہوں کہ شکر جو ہے بلند فکری چاہیے اس سے پہلے شکر سے پہلے ایک پری شکر ہے وہ بلند فکری اونچی سوچ تمام باتوں سے اوپر اٹھ جانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کل جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ سارے مظالم بتا رہے ہیں وہ یورپ والوں کے اور امریکہ والوں کے اور سارے نان مسلم ورل جو ہے وہ سب مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہی ہیں ہر جگہ ظلم کر رہی ہیں سب گناہ رہے تھے وہ تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت کا کام کیا تو وہاں پر ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تیرہ سال تک ظلم سہتے رہے بائیکارڈ جو کیا گیا تھا اس کو پڑھئے کہ کتنے زیادہ مسئیبتیں پڑھی تھیں ہر کسی مسئیبت اس کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کے لیے مائگریٹ کیا جب وہاں پہنچے آپ تو دس سال وہاں رہے آپ دس سال کے پوری زندگی میں کبھی آپ نے مکہ والوں کے ظلم کا داستانہ نہیں بین کی کوئی بھی حدیث نہیں بتا سکتے آپ کہ لوگ کہیں آپ دکھ ہوئے مکہان یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا اپنے وطن سے نکال دیا وغیر وغیر کچھ بھی کچھ ذکر نہیں کچھ ذکر نہیں بہت عجیب مثال ہے قرآن مجید میں ہے سب لوگ تغیر کرتے ہیں اس کے پر رسول اللہ اس کے حسنہ ہے یعنی آپ موڈل ہیں موڈل تو موڈل کس سنس میں ہر سنس میں یہ نہیں کہ آپ موڈل ہیں چھوڑی چھوڑی چند چیزوں کے بارے میں کی داہی اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں یہ بھی تو موڈل کا حصہ ہے کہ مکہ میں آپ نے ظلم کو صحاب آپ نے آپ کے اصحاب نے جو آپ پر اعمال لاتا تھا ان کو وہ ستاتے تھے بولو یعنی جتنی بھی طریقے ستانے کے سب انہوں نے کیا یعنی تک کہ آپ نے بطر کو سوڑے مجبور کر دیا اس کے بعد جب آپ کا جاگٹر مدینہ میں رہنے لگے جائے لے کہ وہاں پر جو زندگی تھی مدینہ میں اس کو بھی آپ پڑھی ہے مہانا کوئی کھانے کا ٹھکانا ہے رہنے کا ٹھکانا ایک مسئبت کی زندگی مدینہ میں بھی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کے مدینہ کے زندگی میں کبھی بھی مکہ والوں کوئی شکاعت نہیں کی تب وہ اس قابل ہوئے کہ الحمدللہ کر سکے سچا روزہ نہ سکے سچے نمات پڑھ سکے تو جب تک یہ نہ آئے گا بلند فکری یعنی ہائی تینک ہائی تینک ہائی تینک کا مطلب یہ ہے چیز اوپر اوٹ کر سوچنا وہ چیزیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں ہیٹ پیدا کرتی ہیں شکایت پیدا کرتی ہیں ان سے اوپر اٹھ جائیے اوپر کیسے اٹھیں گے آپ ان کو خدا کی خانم اڈال دی وہ جانے اللہ تعالی جانے ہم تو شکر کریں گے تو جو ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو جب تک خدا کی خانم نہیں ڈالیں گے تو آپ کے مائن اپڑا رہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو مکہ سے گئے اگر انہوں نے خدا کی خانم میں نہ ڈالا ہوتا تو سب ان کے دبانے بھرا ہوا ہوتا وہی نکلتا ہر موقع پر دیکھو بکہ والے کتے خراب ہیں بکہ والے کتے ظالم ہیں جیسے کہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے جہاں بھی مسلمان کی جلسے میں جائیے ان کے میکزین پڑھئے ہر جگہ پر شکایتی بات ہے شکایتی بات ہے کہ انہوں نے خدا کی خانم نہیں ڈالا اس کو خدا خائم نہیں ڈالا تو نتیق اپنے معنی اپھرا ہوا ہے وہ وہی نکلتا رہتا ہے دیکھئے قرآن مجید میں جہاں حکم آیا ہے روزہ کا تو اس میں ہے کہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے پچھلی عمتوں فرض کیا گیا تھا یہ بہت عجیب بات ہے یعنی اس میں آفاقیت ہے یونیورسالیٹی ہے اب جب روزہ رکھتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ آپ ایک انویورسل ٹریشن جل گئے آپ کسی عجیب بات ہے یہ کہ آپ جب روزہ رکھا تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اکیلا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں پھر پہ تاریخ میں روزہ رکھتے رہے ہیں لو سارے ڈبی سارے مومنین سارے اللہ آپ کو ماننے والے لوگ یا یونیورسالیٹی تو روزہ جو ہے یونیورسالیٹی کا سبق ہے یہی سے قرآن میں جو رکو ہے اس میں یہی سرو ہوتا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا رمضان کے مہینے میں جیسا کہ پچھلی عبتوں فرض کیا گیا تھا تو یہ ہے آفاقیت یہ ہے یونیورسالیٹی کسی اچھی بات ہے کیونکہ آپ ایمان کے دنیا میں کلے نہیں ہیں روحانیت کے دنیا میں کلے نہیں ہیں روحانیت کا اسپیچولٹی کا ایمان کا اللہ والی زندگی کا ایک یہاں سے پوری ہسٹری میں پھیلا ہوا ایک ایک ٹریڈیشن ہے اس سے آپ جڑ گئے ہیں اس سے کیسا یقین پڑتا ہے کیسا ایک عجیب حوصلہ آتا ہے سارے انسانوں سے محبت پیدا ہوتا ہے سارے انسانوں سے بہت عجیب غریب چیز ہے یہ اس طرح دیکھیں یعنی روزے میں ایک بہت پڑا سبق میری سوہم آتا ہے وہ کیا ہے کہ بیئر ریسیسٹیز کے طرف ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا یہ بہت یہاں بات ہے زندگی میں دیکھی آدمی پھسا رہتا ہے یعنی فیملی کے مسائل میں اور معاشر کے مسائل میں بزنس میں جاب میں اس میں اس میں صبح سے شام تک شام سے صبح تک پھسا رہتا ہے اور سچائے اس کا concern نہیں بن پاتی سچائے تو کہیں ایک خانے میں کہیں رہتی ہے اب اس کا ثبوت ہے کہ دیکھ رہی ہے جب لوگ اکٹھا ہوتے تو کس بات چرچہ کرتے ہیں کیا خدا کا چرچہ کرتے ہیں جنرل دوزہ کا چرچہ کرتے ہیں سچائے کے چرچہ کرتے ہیں کچھ نہیں وہی سب بات ہیں جاب کی بزنس کی اور ان کی ان کی وہی سب باتیں ہوتی ہیں تو کیوں لوگوں نے روزے کا سچا جو listen ہے وہ نہیں لیا روزے میں کیا ہوتا ہے دیکھیں روزے میں آدمی بہر resistive پچیتا ہے سچا روزہ میں کر رہا ہوں آج کل تو روزہ کے معنی ہیں وہ بھی ایک دھوم بنا دیا لوگوں نے وہ بھی ایک دھوم بنا دیا ایک صاحب جا رہے تھے روزے میں وہاں مکہ جا رہے تھے تو کہتے ہیں وہاں کیا شان ہے روزے کی تو وہاں کے روزے کے دھوم بنانے جا رہے ہیں وہاں پر روزے کے میلا یہ کوئی روزہ ہے یہ تو روزہ کے سچا سپریٹ کیا ہے کہ بغت ضرورت کھانا بغت ضرورت پینا باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا سارے روٹین ٹوڑ جاتے ہیں ایک سچے روزدار کے لیے اس کے سارے روٹین ٹوڑ جاتے ہیں معاملات ٹوڑ جاتے ہیں زندگی میں ایک اورحال آجاتا ہے تیس کبانی کیا ہوئے کہ کھانا پینا تو ایک بیئر نیسیسٹی ہے اس کے سبب ہر چیز کو اب سکرٹری بنا دیا آرام کو معاملات کو روٹین کو عادتوں کو ہر چیز کو اب سکرٹری بنا دیا یہ سبق ہے روزے کا کہ سچائی کو چھوڑ کر ہر دوہ چیز کو سکرٹری بناو خدا کو چھوڑ کر ہر دوہ چیز کو سکرٹری بناو یہ ہے روزے کا وہ یعنی روزے میں چند چیزوں کو بیئر نیسیسٹی ہے بلکہ ضرورت کے بقت لینا بعض کے چیزوں سے دور ہو جانا اپنے آپ دور کر دینا یہ کیا اکلیسن ہے یہ اکلیسن ہے یہ یہ زندگی جسے گزارو کہ ہر جو بلکل جو باری ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر سب جو جو کے سکرٹری تو انہیں بنا دیا ہو یہاں تک کہ اس کو بھی سکرٹری بنا دو کہ کسی نے کہہ دیا تو اس کو ہم لیا رہتے ہیں کہ فرانا ایسا کہہ دیا کسی نے ہمارے خلاف تقریر کر دیا ہم غصے میں رہتے ہیں کہ فرانا ایسا کہہ دیا کسی نے نعرہ لگا دیا اب حسان نعرہ لگا دیا ہمارے خلاف تو یہ سب جو کبھی سکرٹری بنا نا ہے نارے کوئی دارہ لگاتا ہے لگاتا رہے ہمارے خلاف کتاب چھاپتا چھاپتا رہے ہمارے خلاف کوئی کارٹ Bangl چھاپتا چھاپتا رہے ہمارے خلاف کوئی جلسہ کرتا ہے جلسہ کرتا رہے وہ سب ہماری لئے سکنری 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 ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے سچائی پر دھیان دینا ہے آخرت کو اہمیت دینا ہے یہ ہے مسجد روزے کا روزے میں یہ تو ہوتا ہے کہ بقت ضرورت تھانا بقت ضرورت سونا اور پاک کیوں کو چھوڑ دینا اسی کے آخری شکل اعتقاف ہوتی ہے اعتقاف جو ہے روزے کا جسے خلاصہ ہے اعتقاف کیا ہے اپنے کچھ سکیلوجر میں لے جانا تو روزہ کے کلمنیشن ہے وہ سنچ پوچھے اعتقاف جو ہے روزے کلمنیشن ہے اعتقاف بجانے کے معنی ہے کہ آپ نے ہر دوہ چیز کو ملپولی سکرٹری بنا دیا اب صرف یہ ہے خدا کی یاد کرنا خدا کا سوچنا خدا کی باتوں میں دھیان دینا جنت دوزہ پر غور کرنا قرآن پر تدبر کرنا یہ روزے کا جو ہے کلمنیشن ہے اعتقاف تو روزہ یہ یہ لسن اس بات کا کہ اگر تم چاہتے ہو جنت حاصل کرنا کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کہاں تم کو نجات ملے صلی اللہ تعالیٰ کہاں تم کو برے برے درجات ملے تو دنیا میں تم اللہ والی باتوں کو چھوڑ کر سب کو سکرٹری بنا دو سکرٹری بنا دو سکرٹری بنا دو یہ ہے روزے کا سبق قرآن میں ہے کہ جہاں روزے ایک حکم آیا ہے وہاں پر ہے کہ کہ اللہ یسر چاہتا یسر عسر نہیں چاہتا یسر کے معنی ہوتے ہیں آسانی عسر کے معنی ہوتے ہیں مشکل اب یہاں پر غور کیجئے کہ یسر کا مطلب کیا ہے روزہ جو ہے تمہاری بطور عسر نہیں ہے مشکل کے نہیں ہے آسانی کے طور پر یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ سماج پایا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو یعنی صرف یعنی کہ بھوکے رہے ہیں آپ اگر صرف بھوکے رہنا ہوتا تو تو وہ صرف مشکل بن جاتا تو بھوکے رہنا جو ہے کسی اور چیز کے لیے it is not for the sake of hunger but it is for the sake of some higher goal اس کا مطلب یہ ہے اسے بھوکا رکھ کر کے تو مشکل بن جاللہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ایک listen دینا تم کو ایک spiritual spirituality پیدا کرنا تمہارا اندر روحانیت پیدا کرنا تمہارا اندر اللہ کی طرف تمہارا دھان جائے یہ سب پیدا کرنا تو یہ فضل سے کاف ہنگر نہیں ہے فضل سے کاف ہائر goal ہے وہ goal کیا ہے وہی secondary بنا چیزوں کو اور خدا کو پیامری بنانا اس کی training ہے اس کی تربیت ہے اس کا listen ہے یہ مطلب ہے ایک بڑی عجیب چیز حدیث میں ہے کہ وَلَا خَلُوفَ فَوِسْسَائِمِ اَتْيَبَوْا اِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار کے مجھ سے جو خلوف نکلتا ہے وہ اللہ کے نئے دیکھ مشک کی خوشبو سے پہ زیادہ پسند ہے خلوف کہتے ہیں یعنی جو آدمی بھوکا ہو تو جو سانس لیتا ہے تو خاص طرح ایک بو آتی ہے اس میں اس کو خلوف کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں خلوف جو ہے یہ علامتی لفظ ہے اصل چیز وہ سانس کے بو نہیں ہے لفظی معنی تو یہی ہے ایک خلوف کے کہ بھوک آدمی کے اندر سے جو ایک بو نکلتی ہے وہ اس کو خلوف کرتے ہیں لیکن یہ علامتی لفظ ہے یعنی جو آدمی بھوک پہ ہو اس کا ٹون بدل جاتا ہے اس کے لہجہ بدل جاتا ہے آدمی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو ڈھکار نکلتی ہے فرق ہے دونوں میں دیکھیں یعنی بھوک جو ہے بہت عجیب غریب چیز ہے بھوک سے کیا ہوتا ہے آدمی کو تو باڈسٹری آتی ہے اجز آتا ہے ہلپ لسنس آتا ہے سبمیشن آتا ہے اس اب جب آتا ہے تو اس کے بولنے کا انطاعت بدل جاتا ہے اس کے بولنے میں ایک ڈرمی ایک موڈسٹری ایک توازو ایک روحانیت اس کے وائس اس پیچر وائس بن جاتی ہے جو آدمی خوب جٹ کر اس نے کھایا ہو خوب ڈھکار لے رہا ہو تو اس کے باتوں میں آرکینس ہوگا ایگو ہوگا اور وہ ہوگا سلسفیکشن ہوگا یہ سب ہوگا تو وہ لہجہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا پسند ہے یعنی یہ جو فرمایا کہ روزہ دار کے بو سے نکلا وہ خلوب جو ہے اللہ کو خوش پسند ہے مشک سے خوشب سے بھی زیادہ تو وہ اس میں اشارہ کیا گیا اس لہجے کے طرف کہ ایک آدمی جو اور تکلف کھانا کھائے اور ڈھکار کھائے اور ڈھکار لے رہا ہو اس کے آواز میں جو آرکینس ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں اس کے آواز میں جو ایگو ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں اس کے آواز میں جو یہ ہوگا کہ میں ہوں میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس ہر چیز ہے یہ جو اپنے بارے میں ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں اس کے برس جس نے سچوچ روزہ رکھا ہے کیا صرف بھوک میں اس کی وقت گترا ہے اس کے آواز میں ایک مسکینی ایک پستی ایک اجزی ایک سممیشن ایک توازو کے انداز آ جائے گا وہ اللہ کو پسندے وہ اللہ کو پسندے تو اس کی گویا کہ روزہ آپ کو یہ بھی ایک تربیہ دیتا ہے ایک ٹرین کرتا ہے آپ کو کہ آپ وہ لحظہ بول سکیں جس میں دردوندی ہوتی ہے جس میں عجز ہوتا ہے جس میں تاثیر ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ازدر خیزت بلدر ریزت انہیں روحانی کلام کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور گھمند والا آدمی جو انسا بولتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ روزہ آدمی کو تیار کرتا ہے کہ اس کے گھمن یہ آپ غور کیجئے کہ جب آدمی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے یہ سارا غروب ٹوٹ جاتا ہے میں کیا دو وقت کا خان نہیں ملے تو اپرا سارا یعنی ساری طاقت ختم دو وقت کا خان نہیں ملے تو ساری طاقت ختم میری یہ سب کچھ یہ ہوگا ہاتھ پاؤں سب کچھ لیکن مل کوئی بے جان ہوگا یہ روزہ آپ کو اس کا تجربہ کراتا ہے جسے حدیث باتا ہے کہ اے بنی آدم تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے میں اس کو کھانا دوں تو خدا آگر غور کیجئے خدا آگر پائی نہ برسائے خدا آگر زمین سے فصل نہ ہوگائے تو کیا ہو تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں براتا ہے پہاڑ پر چڑھا جائے جو چٹانی پہاڑ تھا وہ گھاس پاس نہیں تھی اس میں عرب میں سب چڑھانی پہاڑ ہوا کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتی جو انڈیا پہاڑ ہم جانتے ہیں انڈیا کے پہاڑ تو سرسرد ہوتے ہیں وہاں ایسے پہاڑ نہیں ہوتے بلکہ چٹانی 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 اس کے اوپر جب میں چڑھا وہاں پر نہ پہاڑ ہی تھا نہ کوئی فصل اگنے کے لیے مٹھی تھی نہ سوائل تھا ہمشہ بھی اگر یہاں رہنا ہو تو کیسے عجیب ہو جا ہماری زندگی بلکہ پتریلے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ تھا وہ ایک ہوتا پتریلے پہاڑ ایک ہوتا سرسرد پہاڑ انڈیا میں سب سرسرد پہاڑ ہیں لیکن وہاں جو عرب میں جو پہاڑ ہیں وہ پتریلے پہاڑ ہیں تو اس پر جب میں پچڑھا تو عجیب غوری بحساس ہو کہ ایسے اگر پوری زمین ہو کہ جہاں سوائل نہ ہو پانی نہ ہو تو ہمارے کیا حال ہوگا تو روزہ ہم کو وہی عادلات آتا ہے اپنے عجز کو کہ اللہ کی دینے سے ہمیں سب چھت ملتی ہے اللہ نہ دے تو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی ملنے والا نہیں تو خلوف کا لفظ ایک علامتی لفظ ہے تو وہ جو دل شکستی آتی ہے دل شکست کی وہ برات ہے اس سے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی بات ایک حدیث ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں کہ ایک مسئیبت کا ایک عادی مسئیبت ہے پسا ہوا ہے ایک مومن سچا مومن اس وقت وہ کچھ بول رہا ہے ذکر کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اس میں دل شکستگی ہے ایک توازو ہے عجز ہے تو اس میں حدیث میں ہے کہ اے جبریل اس کی ابھی اس کی حاجت پورا نہ کر پہنی اوہبوانا اس بات سوتا ہو کیسی عجیب بات اے جبریل اس آدمی کی حاجت ابھی پوری نہ کر کیونکہ مجھے محبوب ہے کہ میں اس کی آواز اور سنوں اور سنوں اور سنوں پہنی اوہبوانا اس ماہ سوتا ہو یہ سوت کیا ہے وہی سوت ہے جس میں احساس بندگی ہوتا ہے جس میں عجز ہوتا ہے جس میں توازو ہوتی ہے جس میں سبمیشن ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا تو دینے والا ہے میں پانے والا ہوں تو گیور ہے میں ٹیکر ہوں تو روزہ اس بات کی ٹریننگ ہے اس بات کی ٹریننگ ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ یدہو شاوتہو وطعامو وشرابو لیاجلی یعنی میرے لئے چھوڑتا ہے یہ اللہ کے لئے چھوڑتا ہے کسی عجیب بات ہے یہ ایک ہے خامخواہی بھوکا پڑا ہے آدمی تو وہ اللہ کے لئے نہیں ہوا یہ کہہ اللہ کے لئے اللہ حکم کی بنا پر اپنا آپ کو اللہ والا بنانے کے لئے اللہ کے والے کے لئے کیا ہے آپ یہ ایک کورس سے اپنے گزارتے ہیں ایک کورس سے بھوک کا کورس پیاس کا کورس اپنے روٹین کو توڑنے کا کورس اپنے معاملات کو بدلنے کا کورس سنو جاگنے کا اقعاد کو بدلنے کا کورس اس کو توڑتے ہیں تاکہ آپ کو تجربہ ہو آپ کو تجربہ ہو آپ کی روحانیت جا گئے آپ کی جا گئے آپ عشد ہے جا گئے یہ پت یہ آپ ڈسکور کریں بطل ڈسکوری کے جانے آپ کہ خدا گیور ہے اور میں تو ٹیکر ہوں یہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں ہم کچھ نہیں دے سکتے ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے صرف ایک چیز ہے وہ اعتراف کہ خدا ہے تو خدا ہے میں طرح بندہ ہوں خدا ہے تو قادر مطلق ہے میں آجد مطلق ہوں خدا ہے تو آل پاورفل ہے میں آل ہلپلس ہوں یہ یہ کہہ سکنا یہی ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے انسان اللہ کو کوئی نیت چیز دے سکتا کوئی بھی چیز صرف اکنالیجمند دے سکتا ہے اکنالیجمند اعتراف اور شکر کیا ہے شکر یہی ہے شکر مطلب اعتراف اکنالیج کرنا تو یہی وہ چیز ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شف پیدتش شیعاتین شف پیدتش شیعاتین کہ شیعاتان بات یہ آتے ہیں تو لوگ اس کا مطلب سوچتا ہے بات یہ آتے کے بارے کیا ہے اس کا لطیفہ بنایا ہے لوگوں نے کہ غالب کے کمرے میں ایک وقت گئے تو وہاں شراب کی رہے تھے لوگ رمضان کا مہینہ تھا تو قادمی نے کہا کہ ہم تو سبجھتے تھے کہ روزے میں شیطان بات دیا آتا ہے یہاں تو کھلا ہوا ہے تو غالب نے کہا کہ یہ اسی کمرے دولا آتا ہے بات کر کے یہ سب بزاق بنانا ہے اس کو جوک کرنا ہے اس کو اس کا سمجھانی مطلب اس کا لوگوں نے کہ شیطان جو ہے بات دیا آتا ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دسٹریکشن سے روکتا ہے روزہ آپ کو دسٹریکشن آپ کو شیطان کے لئے ونیربل بناتا ہے روزہ میں آپ کی ضرورتیں کم ہاتی ہیں آپ کے سفر کم ہاتے ہیں آپ کا انٹریکشن گھڑ جاتا ہے آپ کے عوقات کی نئی تنظیم بنتی ہے اس میں کہ قرآن میں تدبر کرنا ہے نماز پڑھنا ہے دعا کرنا ہے ذکر کرنا ہے تو روزہ آپ کو دسٹریکشن سے بجاتا ہے یہی مطلب شیطان بات دی آتے ہیں حضرت ہے کہ سمجھے کوئی شیطان کو بات بات کر کہے رکھ دیا گیا وہ انسان جو سچا روزہ رکھتا ہے اس انسان نسبت سے انسان بس جاتا ہے کیوں وہ دسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور یاد رکھیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو تواہ کرتی ہے تواہ وہ دسٹریکشن ہے اگر آپ کا اندر اپنے اندر ربانی شخصیت بنانا ہے سپیوچل شخصیت بنانا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو دسٹریکشن سے بچانا ہوگا دسٹریکشن سے بچانا ہوگا یہ ہی واحد چیز ہے دیکھیں یہ شام کو جو سارن بچتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ سارن کیا ہے یہ سارن جو ہے یہ ہے بڑی حجیب ہے یہ آواز صحابہ جب بادر گرچتا تھا بھاگتا تھا مسجد میں کہیں سارن نہ بچ گیا ہو سور اسرافیل نہ بچ گیا ہو تو جب سارن بچتا ہے شام کو تو آپ کو ہی سوچنا چاہیے کہ بس اب ابتحانی کا مدت ختم اب جس کو جو جو ٹرس پر پورا اترا اس کے لئے سب کچھ کھانے ملے گا سب کچھ کھانے پینے کو جو ٹرس پر پورا نہیں اترا اس کو کچھ ڈال دیا جائے گا سب چیز سے محرومی ہر چیز سے محرومی تو روزے میں دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے دعا روزہ ایک لہاسے گا رمضان کا مہینہ ہے یہ سارا جو کیا آتا ہے نماز اور دلاوت قرآن اور ذکر اور سب چیزیں جو ہے وہ سب کس لیے ہیں کہ آپ کے اندر دعا کے اسپرٹ جگانا تو سب سے بڑی چیز جو روزے میں کرنا ہے وہ سچی اسپرٹ کے ساتھ دعا کرنا عید کے بارے میں کہوں گا کہ عید آج کل بناتے ہیں لوگ یعنی میٹھی عید کے طور پر عید بیٹھی عید کے لیے نہیں ہے عید بھی دعا کے لیے ہے حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں پھر سے سوچنا ہے دین کی اتنے بھی احکام ہے چاہے ایمان ہو چاہے روزہ ہو ہر چیز پھر سے سوچنا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو ایک عجیب غریب قسم کی روایت بنا دیا ہے عید کے دن کو بھی دعا کے دن کے طور پر لینا ہے اور پورا رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے یہ ہے حقیقت روزہ کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو سچی ایمان کی توفیق دے اور سچی خدا پرستی کی توفیق دے ہمیں جنڈا تصیب کرے اقبول و قولی حاضر وستغفر اللہ علیہ و لکم ازائینا